پانی کا عالمی دن یو ایس ایٹ نے پاکستان کو آبی مسائل بڑھانے میں تقنیقی مدد فرہم کی گھوم الزم سدپارہ ڈیم کی تعمیر سے پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت میں آٹھ فیصد اضافہ ہوا پاکستان سمیت دنیا بھر میں پانی کا عالمی دن ہر سال بائیس مارش کو منایا جاتا ہے اس دن کو ہم مستقبل میں پانی کا انتظام کرنے کی تیاری کے حوالے سے مناتے ہیں انیس سو تریانوے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بائیس مارش کو پہلا پانی کا عالمی دن منایا بائیس سال سے پانی کا عالمی دن ہر سال ایک مختلف مسئلے پر روچنی ڈالتے ہوئے منایا جاتا ہے یہ دن اقوام متحدہ کے عالمی پانی کی ترقی کی سالانہ ریپورٹ کا حصہ بھی ہے جو عالمی یوم عابی دن پر لانچ کیا جاتا ہے حکومت پاکستان کے ساتھ پانی کے شعبے میں یو ایڈ کی معاملت انیس سو ساٹھ کے عشرے سے چلی آ رہی ہے جب امریکی حکومت نے پاکستان کی سب سے بڑے ڈیموں کی تعمیر میں مدد فرہم کی پاکستان میں عابی وسائل کے انتظام اور گورننس میں بہتری لانے کے لیے حکومت کو متعدد منصوبوں میں امریکہ کی تقنیقی معاملت بھی حاصل ہے ان منصوبوں میں پانی زخیرہ کرنے کی استداد میں اضافہ پینے کے صاف پانی کی فرہمی ذرائی پیداوار کے لیے پانی کی فرہمی پانی کے نظام کو بہتر بنانا اور اس کے علاوہ سرحد پار پانی کے تصفیے میں مدد فرہم کرنا ہے امریکہ نے حکومت پاکستان کے ساتھ اشتراک کے یو ایس ایڈ کے ذریعے دوہزار دس سے دوہزار پندرہ کے دوران خیبر پختونخواہ میں گومل زم اور گلگت پلتستان میں صد پارا ڈیم کی تعبیر کے لیے معاملت فرہم کی ان دونوں ڈیموں میں ایک اشاریہ دو ملین فٹ پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش موجود ہے جس سے پاکستان میں پانی زخیرہ کرنے کی موجودہ گنجائش میں قومی سطح پر اضافہ ہوا ان ڈیموں کی تعمیر سے پاکستان میں سہلاب کنٹرول کرنے میں مدد حاصل ہوئی پن بجلی کے 35 میگا وارٹ پیداوار میں اضافہ ہوا اور کے پی گلگت پلتستان کے علاقوں میں دو لاکھ اکر سے زائد نئی ایرازی کو مستقل اپاشی کے ذریعے قابل کاشت بنانے میں مدد حاصل ہوئی ان دو ڈیموں کی تعمیر سے قومی سطح پر پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت میں آنٹھ فیصد اضافہ ہوا پاکستان کے دس لاکھ سے زائد کسانوں کو مدد بھی پرام کی گئی دو لاکھ اکر سے زائد رکبے کو سیراب کیا اپاشی کے لیے چار سو کلومیٹر کی نہریں تعمیر کی گئیں گیارہ سو پانی کے چھوٹے منصوبے اور چار لاکھ پچاس ہزار اکر پر اپاشی کے منصوبے کی بحالی پر کام مکمل کیا گیا امریکی ادارے یو ایس ایٹ نے خیبر پختنخواہ اور سندھ حکومت کے ساتھ اشتراک کے ذریعے دس لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو صاف پانی کی فرامی اور بیس لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو صفائی کی بہتر سہولیات فرام کرنے میں بدد کی اس منصوبے کے تحت میونسپل اداروں کی کارکردگی اور انفرسٹریچر میں بہتری لائی جا رہی ہے پشاور اور ہیدراباد جیسے شہروں میں پانی اور صفائی کے نظام میں آپریشنل اصلاحات لاری کا کام ترجیح بنیادوں پر جاری ہے جاکباباد شہر کو پینے کے ساتھ پانی کی فرامی اور نقاسی آپ کے نظام میں بہتری کے لیے مقامی حکومت کے ساتھ مل کر کام تیزی سے جاری ہے اس منصوبے کی تکمیل سے تین لاکھ سے زائد شہریوں استفید ہوں گے